قائنلی رسائر سور فاتحہ for the grandfather of مہربان علی سید حسین شاہ شمسی سبزواری تھبریسی امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستیت اب کو جھوڑ کے عرض کرنے لگا یا علی کس سوالی کو دینا زیادہ ثواب ہے بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا جب کوئی سوالی تمہارے پاس آئے اور تمہارا دل نرم ہونے لگے اس کی مدد کرنے کو بھار بھار کہنے لگے تو سمجھ جانا کہ اس سوالی کی کوئی ایسی پریشانی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہارے دل کو نرم کیا ایسے سوالی کو اپنے در سے خالی نہیں بھیجنا میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اللہ کے نزدیک اس انسان سے بڑھ کر کوئی نہیں جو اپنے مال سے اللہ کے حقیر بندوں کی مدد کرتا ہے اللہ کے حقیر بندوں دستر خان امام حسن مدینے میں تاریخ کا حصہ رہا ہے جہاں ہزاروں لوگ امام حسن کے دستر خان پر بیٹھ کے امام حسن کا نیاز کھاتے تھے دعا کرتے تھے حضرت شاہ شمس تبریز بھی اپنے عقیدت مندوں کے توسط سے ہفتے میں ایک دن نجف میں دستر خان امام حسن بچھاتے رہتے تھے تو ہم نے بھی ایک حقیر انسان کی حیثیت سے دستر خان امام حسن درگاہ سید حسین شاہ شمسی پہ بچھایا ہے تاکہ جس طرح سے ہم امام حسین کا نیاز کرتے ہیں کھاتے ہیں دعا کرتے ہیں ویسے ہی ہم دستر خان امام حسن پہ بھی آئیں نوازہ رسول امام حسن کا نیاز کھائیں اور اپنا ایمان تازہ کریں جو جو مومنین دستر خان امام حسن میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ ان کا یہ نیک عمل اپنی دربار میں قبول و مقبول فرمائے اور ان کے ترچات بلند فرمائے اور ان کی دعائیں جلد سے جلد قبول فرمائے اور ان کے مرہومین کے لئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی آپ تمام مومنین سے گزارش ہے آپ تمام مومنین سے گزارش ہے آپ تمام مومنین سے گزارش ہے موسیقی